ایف ایم سی انٹرنیشنل سکواش چیمپئنشپ پاکستانی کھیلاری کے نام طیب اسلم نے فائنل میں ملیشیا کے ایوین جنگ کو کانٹے دار مقابلے میں شکست دی فلیٹیز ہوتیل میں ہونے والے فائنل مقابلے میں وزیر اکھیل تیمور خان اور سکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی وزیر اکھیل تیمور خان نے بتایا کہ کھیل کے فروغ کے لیے سٹیٹ آف دی آرٹ سکواش کورٹس بنائی جائیں گے ہمارے پاس ادھر نشتر پاک میں ہم نے اس صفحہ بجٹ میں سے پند رکھا ہے صرف اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان نے اتنے سالوں سپورٹس کی اس میں سکواش کی دنیا میں راج کی ہے تو ہمارے پاس سٹیٹ آف دی آرٹ سکواش ارینہ نہیں تھا سکواش تو وہ انشاءاللہ اب ہمارا بجٹ آگے وہ بھی بہت زلد ہم پورا کریں گے جہانگیر خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کھلاریو کا آنا خوش آئند ہے میں ایسے انٹرنیشنل میچز ہونے چاہیے جو کافی عرصے در بیان ہے لیکن اگر تو ملتے ہیں تو ہمیں جو پیسہ ہے جو فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے جو ملتے ہیں ہمیں انہی پیسوں میں کرنا جی میکش راب منی شوہ شاہ کے لیے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ پیسہ ہے اگر پیسہ ہے اگر پیسہ ہے جونئروں پر جونئر کے ڈولمنٹ پر لگ جائے وہ بہت زیادہ بہتر ہے چیمپینشپ کے اختتام پر فاتح اور رنر اپ کھلاڑیوں میں ٹرافی اور انامات تقسیم کیا گئے دنیا بھر سے آٹھ ممالک کے کھلاڑیوں نے مقابلوں میں حصہ لیا کیمرمن ارسالان اسلام کے ساتھ علی ارباز لاہور نیوز